حمدن و مسلی اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اردو خوشنویسی کا سبق نمبر ایک پڑھیں گے اردو خوشنویسی سیکھنے کے لئے سب سے اہم چیز حروف مقتحات یعنی علف باتہ کا سیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے ان کو ہم خوشخط طریقے سے کیسے لکھیں گے ان کے طریقہ کیا ہے زابطہ کیا ہے تو ہم سارا اب اس ویڈیو میں مکمل دیکھیں گے تو جو ہمارے پاس نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کرس کو دیکھیں اور مکمل طریقے سے اس سے استفادہ حاصل کریں تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں علف سے اردو خوشنویسی میں علف کیسا لکھا جائے گا یہ ہم دیکھتے ہیں دیکھیں بساوقات لوگ اردو خوشنویسی میں غلطیا کرتے ہیں جیسے علف کو بہت لمبہ ڈالتے ہیں جیسے دیکھیں میں نے ادھر آپ کے سامجلے کر آیا ہے یا بلکل چوٹا کر دیتے ہیں یا اس طرح ٹھیڑا لکھتے ہیں تو اردو خوشنویسی میں یہ سارے علف حالت ہے اردو خوشنویسی میں علف کیسے لکھیں گے اس کا ذابطہ کیا ہے آج ہم اس سابق میں بڑھیں گے تو اردو خوشنویسی میں علف کا ذابطہ یہ ہے جو ادھر لائن لگی ہوئی ہے صفحے کے اندر جو اپنی میل لانے اس سے اوپر کی طرف تین نکتے ڈالے جو آپ کے پاس کلم ہے اس کے اعتبار سے تین نکتے ڈالے پھر پن کو ہلکا سا رکھ کے دبا کے آخر میں ہلکا سا چھوڑ لیں مطلب اول اور آخر میں اس کا ترچہ سا نوک بنانا ہے آخر اور اول میں کیا بنانا ہے نوک اس کو نوکدار بنانا ہے زم کر کے دکھاتے ہیں آپ کو اس میں ہم آپ کو اس طرح اس کا نوکدار بناتا ہے جیسے علف کو اس طرح لکھتے ہیں مطلب پہلے سے موٹا کر کے لکھنا ہے یا بلکل سارا علف پتہ لکھنا تو یہ بھی غلط ہے علف کے اول اور آخر کو اول آخر کو ترچہ بنانا ہے اور درمیان میں موٹا جیسے آپ اس تصفیر میں دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اس طرح ایک دو اور یہ تین نوکتوں کے ساتھ اس طرح ہمارے ساتھ ایک میاری علف بن جائے گا اس پر ہم پریکٹس کیسے کریں گے تو پریکٹس کا طریقہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس سفرے کے اندر ایسے تین نوکتے لگائیں اور اس کے اوپر آخر تک ایسے لینگ کیجئے اور آخر میں بھی ایسے نوکتے لگائیں جیسے میں یہ لگا رہا ہوں تو آپ پھوٹ کے ساتھ لینگ لگائیں اور اس کو پر اس کیسے لکھنا ہے علف کو اسی مقدار کے ساتھ اس میں لکھیں جیسے اس میں لکھ رہا ہوں یہ اس کے مشک کرنے کا طریقہ ہے تو جتنا آپ زیادہ پریکٹس کریں گے آپ کا علف سیدھا بھی آئے گا اور تو اس طریقے سے بھی لکھا جائے گا علف کی مقدار نہ اوپر بڑھانی جیسے یہ اور نہ بالکل چھوٹا لکھنا ہے یہ دونوں خورت ہے اسی طرح ہمارے پاس آتا ہے با موسیقا